اسلام علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوا کی امیز بانامنا مجید ناظرین کیا اسلامباد ویڈیو کیس کا مرکزی ملزم عثمان مرزا عمران خان کی شادی میں شامل تھا کیونکہ عمران خان کی شادی کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہیں جس میں عثمان مرزا بھی شامل ہے اس واقعی کی اصل کہانی کیا ہے اصل معاملہ کیا ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے مگر اگر اب تک آپ نے ہماری چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کینگلی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بھروقت پہنچتی رہیں ناظرین عثمان مرزا کیس کے حوالے سے کون نہیں جانتا وہ نشے میں دھت انسان جس نے ایک لڑکی اور لڑکے پر تشدد کیا ان کو حریصہ کیا اور ان کی جو ویڈیوز بناتا رہا وہ بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تقریباً ایک سال تک وہ شخص اس لڑکی اور لڑکا کو جو ہے وہ حریصہ کرتا رہا ان کی ویڈیوز کے ذریعے ان کو بلیک میل کرتا رہا ان سے پیسے بٹوڑتا رہا اور پھر ایک سال بعد جو ہے ان کی ویڈیوز اس نے گزشتہ ہفتے کے دوران ہی جو ہے وہ تین ویڈیوز تھی جو سوشل میڈیا پر اس نے اپلوڈ کر دی تھی جب سے اسمان مرزا کا کیس سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا اس کے ویڈیوز وائرل ہوئی تھی تو عوام میں ایک عجیب سی تشویش کی لہر دھوڑ گئی تھی لوگوں میں خصہ پایا جاتا تھا ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈز چلے تھے ارسٹ اسمان مرزا کے نام سے جو ہے وہ ٹرینڈ چلا تھا جس کے بعد اسلامباد پولیس حرکت میں آئی تھی اور اسلامباد پولیس نے جو ہے وہ اسمان مرزا سمیت دیگر جو ملزم تھے مین سسپیکٹ سمیت دیگر جو ملزم تھے ان کو گرفتار کیا تھا اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی جاری ہے ابھی ان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے ریسنٹ اپ ڈیٹس کی بات کی جائے تو روزانہ کے بنیاد پر جو ہے وہ نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اسمان مرزا کیس میں ایک لڑکی جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو بھی اسمان مرزا جو ہے وہ حراسہ کرتا رہا اسے کہتا رہا کہ اس کی پرسنل پکچرز اور پرسنل ویڈیوز جو ہے وہ اس کے پاس ہیں اور اگر وہ لڑکی اس سے نہیں ملتی تو وہ ان ویڈیوز کو جو ہے وہ وائرل کر دے گا اور وہ اسے اپنے گھر بلاتا رہا لیکن وہ لڑکی نہیں جاتی تھی اف کورس کس طرح وہ جا سکتی تھی خوف سے اور وہ اسے بلیک میل کرتا تھا جس کے بعد اس لڑکی نے جو ہے وہ سائبر کرائم راولپنڈی میں جو ہے وہ ان سے شکایت درچ کروائی لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا اس کے علاوہ جو ایک اور آج ہی کی تازہ ترین ویڈیو ایک خبر ہے کہ جو بدنا ویڈیوز بنا رہا تھا وہ ایک مولوی تھا اور اس مولوی نے جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ اپنا بیان دیتے ہوئے یاسین بھی پڑھ کر سنائی ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے یہ انتہائی شرمناک جو ہے وہ صورتحال ہے کہ آپ اسلام کو مذہب کو اور قرآن پاک کو جو ہے وہ ان سب چیزوں میں لارے ہیں ایک مولوی جو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے حافظ قرآن ہے تو ہمارے معاشرے میں اسی طرح اس کی رسپیکٹ بھی ہوگی بہت عزت کے نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے تو ایک حافظ قرآن کس طرح وہ ویڈیوز بنا رہا تھا وہ نازیبہ ویڈیوز جو کوئی بھی عام شخص نہیں دیکھ سکتا ایک لڑکی اور لڑکے کی فخش جو ہے ویڈیو وہ کس طرح وہ شخص بنا رہا تھا اور اب وہ یہ ہتھکندہ اپنا رہے ہیں کہ وہ یاسین بھی سنا رہے ہیں عدالت میں اور شاید خود کو بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ سب خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ سب جو ہے وہ ہتھکندے اپنایا جا رہے ہیں یہ سب جو میں آپ کو عثمان مرزا کیس کے حوالے سے بتا رہی ہوں ساری ڈیٹیلز بتا رہی ہوں جو اپ کمنگ ان کی جو بھی اپ ڈیٹس ہوئی ہیں وہ بتا رہی ہوں یہ سب بتانے کا مقصد کچھ ہی ہوں ہے کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ عمران خان کی پکچر وائرل ہو رہی ہے شادی کی پکچر اس میں عثمان مرزا بھی شامل ہے عثمان مرزا کا نام آیا ہے تو عثمان مرزا کے کیس کو بتانا بہت ضروری تھا اب جو تصویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ تصویر یوں ہے کہ عمران خان کی شادی کی پکچر آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شادی کی پکچر ہے جس میں ایک طرف تو دلہن بشرا بی بی جن سے ان کے تیسری شادی ہوئی تھی وہ بیٹھ ہی ہیں اور اسی دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو عثمان مرزا بیٹھا ہے تو کیا یہ اصل تصویر ہے یا فوٹو شاپ کی تصویر ہے یا عمران خان کے جو سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں یا ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی جانب سے یہ تصویر جو ہے وہ وائرل کی جا رہی ہے تو صاف کی ٹیم نے جب ریسرچ کی تو اس بارے میں یہ پتہ لگا ہے کہ یہ تصویر جو ہے وہ ٹوٹلی فوٹو شاپ ہے جو خود وائرل کی جا رہی ہے ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے اب یہ تصویر اس ٹائم جو ہے وہ وائرل کی جا رہی ہے جب اس سے قابل جو ہے وہ نواز شریف کی فوٹو شاپ پکچر جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی ہم نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی نواز شریف کی وہ والی پکچر جو لندن میں لی گئی تھی وہ پکچر جو ہے وہ پیسٹ کر دی تھی کشمیر کے الیکشنز میں مریم نواز کی جگہ اب اس پکچر کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے ٹوٹر پر ٹاپ ٹرنڈز بھی بنائے تھے اور ٹوٹر پر جو ہے وہ تنزو مزا کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا نواز شریف کو پی ایم ایلن کو اور اس تصویر کے فوراں بعد جو ہے وہ یہ تصویر جو عمران خان کے ساتھ عثمان مرزا کو بٹھا دیا گیا یہ تصویر فوٹو شاپ ہو کے جو ہے وہ کافی وائرل ہو رہی ہے جس کے بعد جو ہے وہ سیاسی جو پی ایم ایلن کے کارکن ہیں اور تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کے آپسی جو ہے وہ گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے ٹوٹر پر ایک دوسرے کو جو ہے وہ تیر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں بتائے جا رہے ہیں باتیں کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں تو اس اس صورتحال میں جب یہ پیچر سامنے آئی ہے تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی شادی کی جو پیچر سامنے آئی ہے تو اس کے بعد سیاسی جو مخالفین ہیں اور سیاسی جو کہہ سکتے ہیں کارکن ہیں ان کے آپسی جو ہے وہ اختلافات بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ خوب کیا کیسے سیاست جو ہے وہ کھیل رہے ہیں ایک ایک کو غلط کہتا ہے تو دوسرا دوسرے کو غلط کہتا ہے ناظرین ہم نے آپ کو پوری کہانی سنائے کہ exactly معاملہ کیا ہے کس طرح جو ہے وہ فوٹو شاپ کر کے پچر جو ہے وہ وائرل کی جا رہی ہیں کبھی پی ایم ایل این کی جانب سے تو کبھی جو ہے بتحریک انصاف کی کوئی پچر وائرل کی جا رہی ہے تو بس ہم آپ کو انڈ میں اتنا ہی کہیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ بھی وائرل ہو جاتا ہے تو اس پہ یقین مت کیجئے ضروری نہیں ہوتا کہ کریڈبل سورس کی طرف سے پکچر جو ہے وہ یا کچھ بھی معاملہ جو ہے وہ آیا جائے خدا رہا اپنی بھی عزت کا خیال رکھیں اور لوگوں کی عزت کا بھی خیال رکھیں اور صاف ڈیجیٹل سے فلوقت اتنا ہی we really hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں